موسیقی اسلام علیکم ایویون آپ دیکھتے ہیں المائیدہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آسیہ علی آج میں بنانے جا رہی ہوں بینگن کا بھرتا جس کی فرمائش انڈیا سے ہمارے ایک بھائی جی نے کی ہے ان کا نام ہے بکرم جٹ امرت سر سے بابا بکالا سے ہیں وہ جی تو ایوورز میرے گھر میں جس سٹائل میں بینگن کا بھرتا بنتا ہے آج میں وہ ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے بینگن اور بینگن چاہیے ون کے جی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے آلو آلو چاہیے ہمیں آپ کے جی آپ سوچ رہی ہوں گے کہ بینگن کے بھرتے میں آلو کون ڈالتا ہے تو میرے گھر میں بینگن کے بھرتے میں آلو ڈالے جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی لذیذ لگتے ہیں سب کو ویورز ہری مرچے آپ نے حسبی ضرورت لے لینی ہے اور ان کو گرائن کر لینا ہے پیس لینا ہے کسی بھی چیز میں ڈال کے میں نے بھی یہاں کافی ساری ہری مرچیں لیئی تھی تقریباً یہ تو کیا کہتے ہیں بیس سے تیس عدد لی تھی اور میں نے ان کو گرائن کر لیا تھا اور حسبی ضرورت استعمال کرنا ہے اس کو اور حلدی ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اس کے بعد ویورز نمک تو نمک ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون ایک ساتھ ان کو اور ایسے یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے اور اور ویورز ہمیں پیاز چاہیے تین سے چار عدد ون کیجی بھرتے کے لیے اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ان پیازوں کو آپ بھی اسی طریقے سے کٹ لیجئے گا ٹیمارٹر چاہیے دو ادد اور میں نے ٹیمارٹروں کو اچھے سے دھو کے باریک باریک کٹ لیا ہے اور آپ نے بھی ویورز اسی طریقے سے کٹ لینا ہے ٹیمارٹروں کو اور ٹیمارٹروں کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے بینگن کے بھرتے کے لیے وہ ہے آلو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینگن کے بھرتے میں آلو جی میرے گھر میں بینگن کے بھرتے میں آلو ڈالے جاتے ہیں جو بہت ہی زبردست لگتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بینگن کے بھرتے میں آلو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست ذائقہ لگے گا اور ویورز آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں کچھ لوگ گول شیپ میں بھی کٹ کے ڈالتے ہیں میں نے اس شیپ میں ان کو کٹ لیا ہے اور اس کے بعد ویورز جو ہم نے چیز کرنی ہے وہ ہے بینگنوں کو آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے اور پھر چولا جلا کے اس طریقے سے آپ نے بینگنوں کو جلا لینا ہے ویورز جیسا کہ میں کر رہی ہوں یقین جانئے یہ جو زبردست خوشب ہو آ رہی ہے اس کے جلنے کی اور جب یہ پکے گا تو آپ خود سوچیں کہ کیا ذائقہ ہوگا اس کا اسی طریقے سے ہم نے پلٹتے رہنا ہے ان کو ساتھ ساتھ تاکہ یہ زیادہ نہ جل جائیں ایک سائٹ سے مقصد تو ہمارا اس کا چھلکا جلانا ہی ہے اس کے بعد آپ نے ویورز ایک باؤل میں پانی لے لینا ہے جیسا کہ میں نے لیا ہے جیسے جیسے بینگن کو جلاتے جائیں گے ویورز جب آپ کو لگے کہ بینگن جل چکا ہے تو آپ اسے اتار کے اس پانی میں ڈالتے جائیں اور تھنڈا ہونے تک ویٹ کریں جب بینگن تھنڈا ہو جائے پانی تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس طریقے سے بینگنوں کا چھلکا اتار لینا ہے دیکھیں کتنی آرام سے چھلکا اتار رہا ہے بینگنوں کا اور یہ ہمیں ویسٹ ہی کرنا ہے چاہیے بھی نہیں ہمیں اور اس کے بعد ایک کر کے سب بینگنوں کا ہم نے چھلکا اتار لینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ہم نے سب بینگنوں کا چھلکا اتار لیا ہے آپ نے بڑے بڑے بینگن لینے ہے میں نے تو سب مکس تھے بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے سب کو جلا لیا ہے اور کام میں لے آئی ہوں میں نے کہا چھوٹے پھینکنے والے تو نہیں ہوتے لیکن بڑے بڑے جو بینگن ہوتے ان کا بھرتا بہت ہی زبردست بنتا ہے تو بیورز بینگن کے اوپر یہ جو سخت سخت ہلکا ہوتا ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بینگن کو کٹ لگانا ہے اکثر بینگن اندر سے خراب ہوتے ہیں تو اس طرح کیسے اگر آپ کٹ لگاؤ گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کا بینگن اندر سے خراب ہے کہ نہیں ہے تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے فرسٹ بینگن کوئی کٹا ہے تو اندر سے خراب نکل آیا تو اس کا خراب حصہ ہم نے اتار کے پھینک دینا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا بینگن لے گے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے کٹ لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ صاف ہے بالکل اس کو ہم ایسے ہی رکھ لیں گے یہ دیکھیں فیورز میں نے تمام بینگنوں کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیا ہے اور یہ دیکھیں بینگن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں بھرتے کے لیے تو اس طریقے سے آپ نے بینگنوں کو الگ پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم بینگنوں کے بھرتے کی تیاری شروع کریں گے اس کا مسالہ بنائیں گے تو مسالہ بنانے کے لیے بیورز ہمیں جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہوگا آئل اور آئل ہم نے لے لینا ہے حسب ضرورت یہ دیکھیں بیورز میں نے بھی آئل حسب ضرورت ایک بھرتن میں ڈال لیا ہے جس میں میں نے بینگنوں کا بھرتہ تیار کرنا ہے جب یہ آئل گرم ہو جائے بیورز تو اس میں میں نے پیاز ڈال دینے ہے اب آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز ڈال کے ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے اچھی تو بیورز پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں جلنے نہیں دینا آپ نے بلکل بھی پیازوں کو اور ایسے ہلاتے رہنا ہے کچھ دیر کے لیے اب ہم اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں بیورز لیسن اور ادرک بھی یہاں پر تیار ہو چکا ہے بھن چکا ہے اور ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہس بے ضرورت آپ کو جتنا چاہیے اسی حساب سے آپ نے ڈالنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس مسالے کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے جی تو بیورز یہاں پر مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اور تقریباً ٹیمارٹروں کو نرم ہونے تک اس کو بھونیں گے ہم مسالے کو اور ٹیمارٹروں کو اچھے سے میش کر لینا ہے آپ نے اور ٹیمارٹر میش ہونے کے بعد آلو ڈال دینے ہیں آلو ڈال دینے کے بعد اس میں جو ہم نے بینگن بھٹا بنا کے رکھا ہوا تھا اس کا بینگنوں کا وہ ڈال دینا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو ویورز مکس کر لینا ہے اچھے سے لیجئے ویورز ہمارا بینگن کا بھٹا ریڈی ہو چکا ہے آئل بینگن کے بھٹے کے اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں پانی بلکل سوک چکا ہے اب ہم اس بینگن کے بھٹے میں ہری مرچیں ڈال دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہری مرچوں کی خوشبو اس بینگن کے بھٹے میں سما جائے اور کھانے والا بس بہت ہی مزے لے لے کے کھائے اور کچھ ایشین لوگ تو ہری مرچوں کے دیوانے ہوتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے کچھا بھی چبا جاتے ہیں ان کو جی تو ویورز یہ دیکھیں آج کی ہماری ریسپی بینگن کا بھٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ بھی کر چکی ہوں آج کی میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور ویورز جاتے جاتے ایک بہت ہی مزے کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں شیئر کہ اگر آپ اس بینگن کے بھٹے کو تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں تو یقین جانئے آپ کے کھانے کا لطف دبالا ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ رائتہ بھی ہو تو بس پھر غضب ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ موسیقی